سرنسر مانسر ڈیولمنٹ ایٹھارٹی نے مانسر چھیل کے باہر خاص کر جو مانسر کے بڑا خوبصورت سا گارڈن ہے اس گارڈن کے باہر اس باغ کے باہر اس سارے ایریا کو پارکنگ میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے اس سارے ایریا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کچھی روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ روڈ پارکنگ ہے یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے جب میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پارکنگ نہیں ہے بلکہ یہ روڈ ہے سڑک ہے سنسر مانسر ڈیولمنٹ ایٹھارٹی نے اس کا ٹینڈر کیا اور اسے پارکنگ والوں کے حوالے کر دیا آئی یہاں پارکنگ والوں کی منمانی چلتی ہے سرکار کی گاڑیاں پولس کی گاڑیاں اور انہیں جتنی گاڑیاں اندر آتی ہیں ان میں سے صرف عام آدمی یعنی میں اور آپ ہمیں یہاں پارکنگ کی فیز دینی ہے ہمیں دینا بھی ہے ہمیں پارکنگ کی فیز اس لئے دینی ہے کیونکہ ہمیں دیش کی ترقی میں یوگدان دینا ہے سرکاری بابو پولس کرمی ٹریفک ویبھاگ کے لوگ اور باقی تمام لوگ انہیں دیش کی ترقی میں بہت کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں انہیں آپ کانٹریبیوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں چلیے چھوڑیے اب یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھا ہے لیکن یہ کچھا راستہ آپ کی پارکنگ ہے اب آج دھوک نکلی ہوئی ہے اگر بارش ہوتی تو آپ کو معلوم پڑتا خود کہ یہ جو پارکنگ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پارکنگ ایریا ہے یا اگر آپ نے اپنی گاڑی کو تباہ کروانا ہے اس تباہی کے لیے تباہی کا ایک سپورٹ ہے یہ آپ کو تب معلوم پڑتا ہے اگر یہاں بارش ہوتی ہے چونکہ آج بارش نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ کچھا ہے اس کچھے راستے کو سننسر مانسر development authority کے بابو لوگوں نے پارکنگ میں convert کیا یہاں اندر آنے کے لیے آپ کو تیس روپے دینے ہیں آپ پھر ایک گھنٹہ رکیں دو گھنٹہ رکیں اس حساب سے آپ کے پارکنگ کے چارجز بڑھیں گے یہاں کام کرنے والی یہ کاروباری پریشان ہے پریشان اس بات سے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اندر آتے ہیں پارکنگ کے پیسے دیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندر اسی لیے نہیں گاڑی اپنی لگاتے کیونکہ یہاں پارکنگ کی فیز دینی پڑتی ہے سبھی لوگ پارکنگ کا پیسے تو نہیں نہ دیتے اچھی بات یہ ہے کہ سننسر مانسر development authority نے پارکنگ کو لے کر کچھ سوچا لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا جس روڈ کا روڈ ٹیکس میں اور آپ دیتے ہیں اب ناؤ پردیشت ہو چکا ہے وہ بھی دیتے ہیں ٹول پلازا کے پر ٹول میں اور آپ وہ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کئی ٹیکس ہیں جو ہم بھرتے ہیں آپ ذرا سوچئے سڑکوں کو پارکنگ میں بدل کر یہاں پر بھی آپ کی اور میری چمڑی ادھےڑی جا رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمیں دینا ہے ہم نے خود یہ تیہ کیا ہے کہ ہم کو یہ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مانسر جھیل جو ہے بلکل بغل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مانسر جھیل کا نظارہ بڑا خوبصورت کیونکہ آج کل سرکاری بابوں کی ایک عادت ہو چکی ہے آپ جب کوئی سٹوری کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ بابوں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس جگہ کا ویڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو کسی اور جگہ کا ہے تو یہ کنفرم کرنے کے لئے کہ یہ ویڈیو اسی جگہ کا ہے دھیان سے آپ اس کو دیکھے گا یہ روڈ ہے روڈ کو پارکنگ میں سرنسر مانسر ڈیورمیٹ ایٹھارٹی نے بدلا بدلنے کے بعد ایک قیمت رکھی ہے جو قیمت آپ کو دینی ہے ٹینڈر لینے والے کی بھی غلطی نہیں اس کی مجبوری ہے اس بیچارے کو بھی روزی روٹی کمانی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے پہلی بات کیا روڈ کو پارکنگ میں بدلا جا سکتا ہے دوسرا اگر آپ نے اس کو پارکنگ میں کنورٹ کیا ہے تو کیا پارکنگ کا ٹینڈر جس نے لیا ہے اس کا کام صرف پیسہ کاٹنا ہے کیا اس کا کام گاڑیوں کو ٹھیک طریقے سے پارکنگ میں لگانا نہیں ہے کیا اس کا کام اس چیز کو انشور کرنا نہیں ہے کہ ایریا کم سے کم یہ کنجسٹ نہ ہو اس ایریا میں لوگوں کو پریشانی نہ آئے آج جو کہ یہاں پرہٹک کم ہے اس لئے ٹورسٹ کم ہے پرہٹک کم ہے اس لئے پریشانی کم ہے ذرا سوچئے جب یہاں پرہٹک زیادہ ہوں گے ٹورسٹ زیادہ ہوں گے پریشانی کتنی ہوگی آج ضرور سوچئے گا اس پر کہ جتنے بھی پارکنگ ایریاز ہیں ان پارکنگ ایریاز میں اگر پارکنگ کی فیس ہے وہ یا تو سرکار ایک قانونی آرڈر نکال کر یا پھر ہر آدمی کو یہ کہے کہ تیس روپیہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہوتی آپ پے کریں یہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا آرڈر ہے کہ سرکاری گاڑیاں آئیں گی تو یہ جو گیٹ پہ یہ بلکل جو گیٹ پہ پارکنگ کی ٹکٹ آپ کی کارٹ کارٹتے ہیں پارکنگ کی ٹکٹ کارٹنے والا جو ہے گیٹ پر جو کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی ان کے ساتھ بحث بھی کر رہا ہے تو تو میں میں بھی ہو رہی ہے تو یہ جو ٹکٹ کارٹنے والا آدمی ہے اس ٹکٹ کارٹنے والے آدمی کے پاس ایک عجیب سا قانون ہے کہ اگر پولیس کی گاڑی آتی ہے پرشاسن کی گاڑی آتی ہے یا کوئی اور گاڑی آتی ہے تو اس سے پارکنگ نہیں لینی ہے پارکنگ کی فیس صرف اور صرف عام ناغریکوں سے لینی ہے یعنی مجھ سے اور آپ سے ہماری غلطی یہی ہے کہ میں اور آپ خاص نہیں ہیں ہم لوگ عام ہیں تو یہ ہے سولنسر مانسر ڈیولپنٹ آتھارٹی کا کمال یہ ہے ان کی قابلیت جو آپ کے سامنے ہیں ان کی قابلیت یہ ہے کہ انہوں نے روڈ کو پاکنگ میں کنورٹ تو کر دیا لیکن اس کی شکل و صورت نہیں بدل پائے بدلتے بھی کیوں دیکھئے بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہیں لیکن کام کرنا بہت مشکل مجھے لگتا ہے کہ بہت سائے لوگوں کو یہ تمام الفاظ چوبھیں گے مگر کریں کیا جمہوں میں جس بھی طرف جائیں باتیں بڑی بڑی سننے کو ملتی ہیں ہم نے یہ انقلاب لائیا ہم نے وہ انقلاب لائیا پچھلی سرکاروں نے یہ نہیں کیا تھا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اب جب آپ گراؤن پر جاتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے جو جمہوں شہر میں ہم کو سنائی دیتا ہے کہانی وہ نہیں ہے کہانی وہی ہے جو آج سے دس سال پہلے تھی یہ سڑک تب بھی کچھی تھی یہ سڑک آج بھی کچھی ہے فرق صرف اتنا ہے پہلے اس کو سرنسر مانسر ڈیولومیٹ اتھارٹی نے بیچا نہیں تھا اب سرنسر مانسر ڈیولومیٹ اتھارٹی نے اس کو بیچ دیا ہے یہاں کے جو بیچاریں ناغرک ہیں وہ بھی پریشان ہیں وہ اس لئے پریشان ہیں کیونکہ ان کو یہاں دکانے نہیں بنانے دی جا رہی ہیں ان کی پریشانی کی بھی کوئی وجہ ہوگی لیکن وہ پریشان ہے پرشاسن سے بہت پریشان ہے سارے قانون ساری قانون کی کتابیں اور ساری قانون کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے وہ بس اس عام آدمی کو سننا بھی ہے پڑھنا بھی ہے لکھنا بھی ہے آج سوچئے گا عام آدمی آرام سے بیٹھ کر کہ جب سڑکوں پر جو پارکنگیں بنائی گئی ہیں جب وہاں آپ پیسہ دیتے ہیں یہ عام آدمی ذرا دھیان سے اس بیچارے عام آدمی کو دیکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ عام آدمی ہے جو پریشان ہے آج سوچئے گا بیٹھ کر کہ ہم جب پارکنگ کے لئے پیسہ دیتے ہیں کیا ہمیں اچھی پارکنگ چاہیے یا نہیں چاہیے